میں نے کہا کب کہا حضور کو میراج آتا ہوئی حضور واپس آئے سرکار نے کہا کہ مجھے اللہ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں میراج آتا جائے گا ایک بندہ جو حضور کے دشمنوں میں سے تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو بکر بتائیے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنے 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 مقامات کی سائر کی اور پھر حاپس بھی آ گیا اور رات ابھی ہتم نہیں ہوئی کی ہوئی ہو سکتا ہے ایسا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں ہو سکتا کہا یہ تیرے نبی نے کہا ہے کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ذرا ایک باری زور لائٹہ پھر صبح آگیا مارا پسینہ کو پھولتا ہے اپنی آواز کو پھولتا ہے ایک باری زرا پورا زور لائٹہ کو صبح آگیا جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سرابہ صداقت کی کیا بات ہے تم نبالے گئے جس کو رماقت ملی سب صحابہ کی جس کو امامت ملی سب سے پہلی ہے جس کو خلافت ملی اس کے ٹکھتے خلافت کی کیا بات ہے سب سے پہلی ہے جس کو خلافت ملی اس کے تکتے خلافت کی کیا بات ہے اس کے تکتے خلافت کی کیا بات ہے پوری توجہ کے سار جانے برام شیر ہے اور کوئی زبان اللہ کہے شیر پہ نہ کہے میں خود پڑھتے سمان اللہ گئے شیر کیا ہے سنیے گا ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے تیری سیدھی گسمت کی کیا بات ہے زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے اور تیری سیدھی گسمت کی کیا بات ہے تیری سیدھی گسمت کی کیا بات ہے اور سیدھی گسمت کی کیا بات ہے میرا دل گلگے ان من سے آباد ہے میرا پیارا نبی جن کا دعباد ہے میرا پیارا نبی جن کا دعباد ہے جن کی بیٹی بنی مومنوں کی ہے ماں جن کی بیٹی بنی مومنوں کی ہے ماں ان کے لطف و قرامت کی کیا بات ہے ان کے لطف و قرامت کی کیا بات ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شر میں آؤں پڑھنا چاہتا ہوں ذرا کہنا سمال اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عنہ ہو کے منقبت کا اگلا شہ سنیے گا کہ ساری خالق کے رحمت سبیتے ہوئے جس جگہ پر ہیں صدیق لیٹے ہوئے جس جگہ پر ہیں صدیق لیٹے ہوئے اس محمد کے خجرہ پہ قربان میں رشک فردو سے جنت کی کیا بات ہے اس محمد کے خجرہ پہ قربان میں رشک فردو سے جنت کی کیا بات ہے